باب نمبر نو سو چھتیس صلاة العیدین الالعنزہ عنزہ یعنی سترہ برچی میدان میں گاڑ کر عید کی نماز اس کے سامنے پڑھنا جیسے کیونکہ عید کی نماز ایسی جگہ پڑھ ہی جاتی ہے جو جیسے جنگل وغیرہ کھلی جگہ ہو میدان ہو تو اس جگہ کوئی سترہ گاڑ کر یعنی کوئی چیز آڑے رکھ کر نماز پڑھنا تاکہ کوئی لوگ اگر سامنے سے جائیں تو ان کو گناہ نہ ہو اور آپ کی نماز میں کوئی فرق نہ آئے اس لئے حدیث نمبر پندرہ سو اٹھ سٹھ اقبرنا اسحاق ابن ابراہیم قال انبآنا عبدالرزاق قال انبآنا معمر عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخرج العنزہ یوم الفطر و یوم الازحہ یرکی زہا فیصلی علیہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الازحہ میں برچی نکالتے تھے اس کو گارتے تھے میدان میں سترے کے لئے اور اس کے سامنے آپ نماز پڑھتے تھے